بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تدہ ترین نیوز حکام کی شرکات اجلاس میں آئندہ بجٹ کے حوالے سے پارٹی کی سینئر قیدت سے تجاویز طلب اجلاس میں تفسیری طور پر ملکی معیشت مہنگائی کو رکھنے کے لئے حکمت عملی اور آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں پر گپتگو ہوئی اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ترقیاتی بجٹ ہوگا جس میں توام تر توجہ شرع نمو میں اضافے پر ہوگی منیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ویتلمان ملک زہیر عباس اور وزیر مملکت برے پارلیمانی امور علیمامت خان میں ملاقات وزیر مملکت نے منیجنگ ڈائریکٹر کی اہم ذمہ داری سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی اور ملک کے نادار اپراد کی پلاہ و بحبود کے لئے مشترک کا قویش ہو کے عظم کا اصخار بھی کیا آج تخصیل تحبائی جمشت خانکلے میں چیرمن احمد نصار کی طرف سے معذور اپراد کے تیس خاندانوں میں رمضان پورٹ فیکش تقسیم کیا گیا جس پر معذور اپراد نے چیرمن احمد نصار کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر چیرمن احمد نصار نے کہا کہ غریب عوام کی حدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے الیکشن کمیشن کائینے 249 میں اوٹو کی دوبارہ گنتی کا حکم ننلیگی امیدوار مپتاہ اسماعیل کی درخواست منظور چی مائی کو صبح نو بجے دوبارہ گنتی ہوگی تمام امیدوار آرو آپ اس پہنچے دوبائی وزیر تعلیم شاہ رامحان ترکے کو مارڈر سکول یونیپارم رورز کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے